وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ریاست رٹ چیلنج کرنے والے دہشت گردوں کے لیے زیرو ٹولرنس پولیسی اپنائے گی مزید کہا ہے کہ ملک میں امن و امان کے قیام پر کوئی سمجھوتا قابل قبول نہیں اقتصادی روڈ میپ معیشت کی بحالی کے ساتھ عوام کو ریلیف فراہم کرے گا قومی سلامتی کمیٹی نے گھنٹو غروخوز کے بعد اہم فیصلے کیے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اپنے ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ ریاست رٹ چیلنج کرنے والے دہشت گردوں کے لیے زیرو ٹولرنس پولیسی اپنائے گی اور ملک میں امن و امان کے قیام پر کوئی سمجھوتا قابل قبول نہیں اقتصادی روڈ میپ معیشت کی بحالی کے ساتھ عوام کو ریلیف فراہم کرے گا قومی سلامتی کمیٹی نے گھنٹو غروخوز کے بعد اہم فیصلے کی ہیں وزیراعظم کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور ٹویٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ریاست رٹ چیلنج کرنے والے دہشت گردوں کے لیے زیرو ٹولرنس پولیسی اپنائے گی اور ملک میں امن و امان کے قیام پر کوئی سمجھوتا قابل قبول نہیں ہے مزید لکھا کہ اقتصادی روڈ میپ معیشت کی بحالی کے ساتھ عوام کو ریلیف فراہم کرے گا قومی سلامتی کمیٹی نے گھنٹو غروخوز کے بعد اہم فیصلے کیے ہیں قومی سلامتی کمیٹی نے کہا ہے کہ ریاست پاکستان ملک دشمنوں سے پوری طاقت سے نمٹے گی پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا پاکستر زمین کے ایک ایک انچ پر ریاست کی مکمل لٹ برقرار رکھی جائے گی شرکہ نے واضح کیا کہ کسی ملک کو دہشت گردوں کو پناہ گاہیں اور سہولیات فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جاوید حسین ریپورٹ کریں گے وزیراعظم شہباد شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس چیرمن جوئنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تینوں سروسز چیف انٹیلیجنس سربراہان اور اہم وفاقی وزراء کی شرکت ریاست پاکستان ملک دشمنوں سے پوری طاقت سے نمٹے کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کے علامیے کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عظم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا پاک سرزمین کے ایک ایک انچ پر ریاست کے مکمل رٹ برقرار رکھی جائے گی قومی سلامتی نے واضح کیا کہ کسی ملک کو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں اور سولیات فرام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کیلئے تمام حقوق محفوظ رکھتا ہے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبائی اپکس کمیٹیوں کو برپور طریقے سے بحال کیا جائے گا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیڈی ڈیز کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ جامعہ قومی سلامتی معاشی سلامتی کے گرد گھومتی ہے اور اس کے بغیر قومی وقار پر دباؤ آتا ہے اجلاس میں وزیر خزانہ نے حکومت کے موشی روڈ میپ اور عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ بات چیز سے آگاہ کیا قومی سلامتی کمیٹی نے معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات پر اتفاق کیا اور غیر قانون کرنسی کے اخراج اور حوالہ کے کاروبار کی روک تام کے لیے تجاویز دیں اجلاس میں اقتصادی بحالی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا کمیٹی نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر متاثرین سہلاب کی بحالی اور تعمیر نو کے عظم کا بھی عیادہ کیا اس موقع پر وزیراعظم شہباہ شریف نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں نیشنل ایکشن پلان کے مطابق کاروائیاں کریں گی اور سماجی اقتصادی ترقی کو ترجیح دی جائے گی عام دن بڑھانے کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کا معاملہ وزارت خزانہ کا اہم اجلاس آج طلب اجلاس میں نئے ٹیکس اور لیوی زائد کرنے سے متعلق تجاویز پیش کی جائیں گی برامدات پر فرد لیوی آئیت ہونے سے خزانے میں ساٹھ عرب جمع ہونے کی امید ہے نیوی آئیت کرنے کے لیے آئندہ شند روز میں آرڈیننس جاری کیا جائے گا وزارت خزانہ کا اہم اجلاس آج طلب کیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے بیرو چیف عدیل وڑائش ہمارے ساتھ موجود ہیں اس میں آنے والے دنوں میں کچھ نئے ٹیکسز اور لیوی امپورٹ امپورٹس پر جو لیوی آئیت کرنے کے حوالے سے جو فیصلے کیے جانے ہیں اس میں آج تجاویز پیش کی جائیں گی اور ان تجاویز میں کے مطابق جو دتاویزات ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ساٹھ عرب روپے جبا ہونے کی امید ہے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں گزشتہ روز یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو امپورٹس ہیں اس کو ریشنلائز کیا جائے گا تو امپورٹس پر یہ فیڈ لیوی آئیت کی جائے گی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لیوی ایک فیصد سے تین فیصد تک آئیت کیے جانے کا امکان ہے اور یہ لیوی آئیت کرنے کے حوالے سے ہائندہ چند روز میں آرڈیننس جاری کیا جائے گا اس کے علاوہ کچھ مزید ٹیکسز بھی آئیت کرنے کی تجاویز ہیں تاکہ آمندن کو بڑھایا جا سکے اور خسارے کو کم کیا جا سکے اور آئی ایم ایف کے جو پیکج میں رہنے کے لیے آئی ایم ایف کے پیکج کو بحال رکھنے کے لیے آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں جس میں آنے والے دنوں میں جو آئی ایم ایف کا جو مطالبہ ہے ایک بڑی شرط ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کے حوالے سے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا تو جو گزشتہ روز کا نیشنل سکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والے جو اہم فیصلے ہیں ان فیصلوں کو عملی جامع پہنانے کے لیے آج کا جو اجلاس ہے یہ اہم اجلاس ہوگا جس میں اس کو منی بجٹ کا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مزید نئی ٹیکسز لگنے ہیں ان تجاویز پر اور ہوگا اور آنے والے دنوں میں پھر آرڈیننس کے ذریعے اس کی ایمپلیمنٹیشن ہوگی مزید ٹیکسز کے جانے کا بھی امکان ہے دیل بہت شکریہ آپ کا اسلام بات سے ہم خبر شاہدتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کبینہ کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے وفاقی کبینہ چار نکاتی اجنڈے پر غور کرے گی اجلاس میں مزید کیا امور زیر غور آئے کی جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جوید اگا کیجئے گا کون سا اجنڈا ہے آج اور کیا کیا امور جو ہیں وہ زیر غور آنے جا رہے ہیں آج بلکل وفاقی کبینہ کا اجلاس کچھ ہی دیر میں وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوگا اور اس میں چار نکاتی اجنڈا ہے اس کبینہ کے اجلاس کا جس میں دو نکات جو ہیں وہ وزارت حصیت سے متعلق ہیں جس میں وزارت سہت جو ہے وہ ایک ہارڈشپ کیٹیگری کی دوا کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری لے گی اور جبکہ بیس عدویات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے منظوری لی جائے گی جبکہ چون عدویات ایسی ہوں گی جو نئی عدویات ہیں ان کی قیمتوں کا تائین کیا جائے گا اس کی منظوری لی جائے گی اسی طرح سے وفاقی کابینہ جو سرمایہ کاری بورڈ ہیں اس کی جانب سے تیار کردہ جو قواعد و زوابط ہیں ریگولیٹری کے حوالے سے ان کی اس پر بریفنگ دی جائے گی اور اس کی منظوری لی جائے گی اور چوتھا جو ایجنڈا ہے اس میں جو پارلیمنٹیرینز کے جو ٹیکس کی ریٹرنز ہیں اس حوالے سے جو ٹیکس ڈائریکٹری ہے دوہزار بیس کی وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس پر بریفنگ دی جائے گی اور اس کے اجراء کے حوالے سے وفاقی کابینہ منظوری دے گی اور اس کے ایجنڈے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور خاص طور پر پنجاب اسیمبلی کے حوالے سے جو صورتحال ہے اور پھر سندھ میں جو اتحادیوں کے معاملات اور ایم کیم کی جانب سے جو مطالبات ہیں اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز جو دو روزہ اجلاس تھا قومی اسلامی کمیٹی کا اس میں لیے جانے والے جو فیصلے ہیں اس حوالے سے بھی وفاقی کابینہ کے جو اتحادیوں جماعتوں کے وزرہ احمد کو اعتباد ملیا جائے گا شکریہ آپ کا جاوید چیمین تحریک انصاف امران خان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کو صرف اپنے کیسز کی فکر ہے عوام مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں امران خان کی زیرے صدارت پارٹی ترجمانوں کا اجلاس زمان پاک لاہور میں ہوا چیمین تحریک انصاف نے ہدایت کی کہ عوام کو حکومت کی ناکامیوں سے متعلق آگاہی دی جائے تباہ حال معیشت اور مہنگائی کے پسے پردہ حقائق عوام تک پہنچائے جائیں انسانی حقوق کی پامالیوں سے متعلق موستر آواز بلند کی جائے امران خان نے ہدایت کی کہ ملک بھر میں ہونے والی مہنگائی ریلیوں میں عوام کو متحرک کیا جائے اور بتایا جائے کہ پی ڈی ایم کی قیادت نے کس طرح این نارو ٹو سے فائدہ لیا ہے نو لیگ اور پیپلز پارٹی نے وزیراعلا پرجاب کے بعد پرجاب اسمبلی کے شپیکر اور ڈیپٹی شپیکر کے خلاف جمع کر آئے گئی تحاری کے آدم اعتماد واپس لے لی ہیں اور پوزیشن کہتی ہے کہ ابھی فوکس صرف وزیراعلا کے اعتماد کے ووٹ پر ہے لاہور سے ریپورٹ کر رہے ہیں لیاقتن ساری پنجاب کا سیاسی محاذ اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی ادم اعتماد کی تمام تحاریخ واپس لے لی گئیں نو لیگ اور پیپلز پارٹی نے وزیراعلا پنجاب کے بعد پنجاب اسمبلی کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف جمع کروائی گئی تحاری کے آدم اعتماد بھی واپس لے لیں ذرائع کا کہنا ہے ناکامی کے خدشے کے پیشے نظر فلحال آدم اعتماد کی تحاریخ واپس لی گئی ہیں اپوزیشن کو ایک سو چھاسی ارکان کی اکثریت ثابت کرنا تھی اپوزیشن کہتی ہے کہ ابھی فوکس صرف وزیراعلا کے اعتماد کے ووٹ پر ہے وزیراعلا پنجاب کو اپنی اکثریت ثابت کرنا ہوگی نو جنوری کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے جبکہ گیارہ جنوری سے لاہور ہائی کورٹ میں وزیراعلا پنجاب کیس کی دوبارہ سے سمات کا آغاز ہوگا بلدیاتی حلقہ بندیوں پر ایمکی ایم کے تحفظات برقرار بلاول ہاؤس میں بڑی بیٹھک بھی بڑے فیصلے نہ کر سکیں بلدیاتی حلقہ بندی میں اس مرحلے پر تبدیلی ممکن نہیں سندھ حکومت کا یہ موقف ہے متحدہ قومی مومنٹ نے آج جنرل ورکرز اجلاس طلب کر لیا ہے اسی پر بات کریں گے بیورو چیف طلحہ آشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں طلح بتائیے گا گزشتہ روز جو بڑی بیٹھک ہوئی اس سے کوئی نتیجہ کیوں نہیں نکل سکا لیکن پریکٹیکلی اس کا نتیجہ نکلنا مشکل تھا کیونکہ میری پیپلز پارٹی کے رہنواز سے بات ہوئی تھی اور ایمکی ایم کے رہنواز سے بات ہوئی تھی آج آئیس بریکنگ اس میں نہیں ہو سکی ہے لیکن جو پیڈی ایم کا رمائندہ وفتہ وہ موجود تھا ایمکی ایم کا موقف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے ایسی یو سیز جہاں پر ان کا الزام ہے کہ جہاں پر ایسی یو سیز جہاں پر ان کی بوٹرز زیادہ ہے ان کی تعداد کم بھی ہے پاپلیشن کی مہاں پر انہوں نے ایک یو سی بنا دی جبکہ اس کے اگینسٹ میں جہاں پر دوسری عبادیاں ہیں اس یو سی میں عبادیاں کو زیادہ رکھا گیا یہ تمام مجوہات ہیں جس کو لے کر ہلکہ بنیوں پر بات کی گیا ایم کیم کی جانب سے اور کہا گیا کہ جو ہلکہ بنیوں کی گئی ہیں اس کو چینج کیا جائے لیکن جو پیپلز پارٹی کے رانوماؤں سے میری بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آئی کورٹ کے حکم پر یہ الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن نے یہ پندرہ جنوری کو انتخابہ کا کہہ دیا ہے تو اس کے بعد اب یہ چینج نہیں ہو سکتی یہ قانونی معاملات ہیں اور اس کے لیے پر قانون سادھی کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ٹائم درکار ہے اور پندرہ جنوری کو الیکشن کروانے کا کہہ دیا ہے آئیس بریکنگ نہیں ہو پائی ہے آج ایک کم نے ایک جنرلزور کا اجلاعہ سلب کیا ہے جس میں وہ حکومت سے نکلنے سے بھی دیگر آپشنز پر غور کرے گی اور پیپلز پارٹی نے وقت لیا ہے میری اس بہت میں شامل چندرپراہ سے بات ہوئی ہے کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے وقت ضرور مانگا ہے لیکن جو ذرائے ہیں پیپلز پارٹی کے بتاتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنی جلدی یہ تبدیلیاں کی جا سکے تو آئیس بریکن نہیں ہو سکی ہے جو ڈینڈ لوگ ہے وہ برقرار ہے ڈینڈ لوگ برقرار ہے طلح حاشمی بہت شکریہ آپ کا ابھی آپ کو بتائیں تحریک ارصاف نے ایمکو ایم کے اتحاد پر شدید تحافظات کا اصحار کر دیا ہے فواد چوہدری کہتے ہیں کہ امنان خان کو روکنے کے لیے ایمکو ایم کو متحد اور بلوچستان میں بی اے پی کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے ایمکو ایم کے لوگوں کو اکٹھا کرنے سے شہر میں دوبارہ تشدد بڑھے گا اس حکومت کے پاس کوئی معاشی سیاسی اور انتظامی پالیسی نہیں ہے وہ گجراوالہ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے نیا تماشا جو شروع ہوا ہوا ہے کراچی میں جو سارے لونڈے لپاڑے ہیں ان کو کٹھا کر کے ایمکو ایم کو کٹھا کری جا رہے ہیں آپ کراچی میں دوبارہ تشدد کو بڑھائیں گے کراچی میں گنڈا گردی کراچی میں بدماشی اور دوبارہ ویپنز کا جو استعمال ہے صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی کو روکا جا سکے یہ ایک بہت بڑی غداری ہوگی ان شہیدوں کے لہو سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کے اوپر فوری طور کے اوپر نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور قطعی طور کے اوپر یہ جو دوبارہ کراچی کے اندر اس طرح کی سیاست جو وائلنٹس پالیٹکس ہے متشدد سیاست ہے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جو بی اے پی کے لوگ بلوچستان میں جیسے جو باپ تھا وہ اب امی بن گئے اور وہ اس کے بچے جو ہیں وہ پیوز پارٹی میں شامل کیے جا رہے ہیں یہ بھی ایک کوشش ہے کہ کسی طریقے سے آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کو محدود کر سکیں نہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی سیاسی پالیسی ہے نہ ان کے پاس کوئی معاشی پالیسی ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی انتظامی پالیسی ہے پنجاب میں ہم ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف بڑھ رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد اسمبلی کی تحلیل ہوگی چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف توہین آمیز بیانات کا یہ کیس ہے الیکشن کمیشن میں سابق وزیراعظم عمران خان اسد عمر تحریک انصاف کے رہنمہ افعاد چہدری کے خلاف کا روائی جاری ہے اس پر بار کر دیتے ہیں ہمارے نمائندے آمیر سید عباسی سے ہم نے رابطہ کیا ہے آمیر اگاہ کی جگہ سواد جاری ہے احوال بتائیے گا بلکل آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن میں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان اسد عمر افعاد چہدری کے خلاف توہین ایلیکشن کمیشن کیس کی سماد جاری ہے اور آج الیکشن کمیشن نے ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا عمران خان اسد عمر افعاد چہدری اور یہ کہا تھا کہ جو توہین ہے الیکشن کمیشن کیس میں جو شوکوز نوٹس جاری کیا گیا تھا اس میں تمام فریقین کو پیش ہونا پڑے گا اور اس مقصد کے لیے گزشتہ سماد پر حاضری سے استثناء کی استدعا کی گئی تھی یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان جو پاؤں میں گولی لگنے کی وجہ سے اب چلنے پھلے سے کاثر ہیں وہ پیش نہیں ہو سکتے فواد چہدری کے بارے بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں اس کے علاوہ اسد عمر کی بھی حاضری معافی کی درخواست کی گئی تھی تاہم الیکشن کمیشن کے حکام نے یہ کہا تھا کہ جو فریقین رہنماؤں کو طلب کیا گیا تھا عمران خان سمید وہ پیش نہیں ہوں میں آمیر سے دواسی آپ نے گا کیا اسلام بات سب کا شکر اللہ کریں گے اور ناظرین آگے بڑھتے ہیں آپ کو لاہوری چلتے ہیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی اتاعتارت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اب اگر یہ روش شروع ہو گئی کہ دو دو ماہ گرفتاری کے بغیر پرچے کے بغیر کسی کاغذ کے آپ نے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا نہ کوئی ریمانڈ ہے نہ کوئی عدالت ہے تو یہ بہت ہی ایک خطرناک جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے آج آنریبل کورٹ نے یہ ڈیریکشن دی ہے ڈی پیو وزیر آباد کو کہ وہ پندرہ دن کے اندر اندر اس کی رپورٹ جمع کرائیں اب جو لوگ دو مہینے سے غیر قانونی حراست میں ہیں مزید پندرہ دن میں وہ کیا ہوگا یعنی یا تو یہ آج بتاتے کہ یہ ہماری حراست میں ہے جو میرا ایک آف تریکارڈ انفارمل پولیس والوں سے رابطہ ہے پولیس والوں کے یہ پاس ہیں کل رات کوشش کی گئی کہ ان کے گرفتاری بھی ڈال دی جائے مگر بروقت مثل مکمل نہ ہونے کی وجہ سے گرفتاری نہیں ڈالی گئی غزب خدا کا نہ کوئی ثبوت ہے نہ کسی قسم کا ان کے پاس کوئی شواہد ہے نہ کوئی گواہ ہے اور میں مدسر نظیر کو اور حیثن کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں پر امن لوگ ہیں اور کسی قسم کا کبھی بھی نہ ریکارڈ ہے نہ کسی غیر قانونی کام میں ملوث رہے ہیں ان کی والدہ صاحبہ ایک بیوہ خاتون ہیں جو سکول ٹیچر ریٹائرڈ ہیں میرے ساتھ کھڑی ہیں میرے میں تو حمد نہیں ہے کہ میں مزید ان کو فیس کر سکوں کہ جس ماہ کے دو بیٹے پنجاب پولیس اٹھا لے اور اس کے بعد ان کی نہ گرفتاری ڈالے نہ ان کو دالت میں پیش کرے اب پتہ نہیں وہ ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے کہاں رکھا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب چہدری پویس اللہی سے صوبائی وزیر حسنین بہادر دریشک کی ملاکہات ہوئی حسنین بہادر دریشک نے جامپور کو زلے کا درجہ دینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا جامپور کی سیاست دانوں اور عوام کی درخواست پر زلہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا چہدری پویس اللہی کی دانم سے کہا گیا کہ زلہ بننے سے جامپور میں پائے دار ترقی ہوگی تفصیلہ جان لیتے ہیں صدر حسنین بہادر دریشک نے آج پہلی بار جو ہے وہ وزیر پنجاب چہدری پویلہی سے ملاقہات کی ہے اور صدر حسنین بہادر دریشک نے جامپور کو زلہ کا درجہ دینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب چہدری پویلہی کا شکریہ ادا کیا صدر حسنین بہادر دریشک کا کہنا تھا کہ دانجل اور محمد پور کو زلہ جامپور کی تحصیلوں کا درجہ دے کر آپ نے ہمارے درینہ مطالبہ پورے گردی ہیں اور عوام نے ہمارے دل چیت لیے ہیں اس موقع پر وزیرالہ پنجاب پرویلائی کا کہنا تھا کہ صدر حسنیان بہادر رشک اور نے جو اس موقع پر وزیرالہ پنجاب کو جو دورے کی دعوت دی تو وہ پرویسلائی نے اس دعوت کو بھی کپور کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ جانپور کے سیاستدانوں اور عوام کی درخواست پر زلہ بنانے کا فیصلہ کیا اور زلہ بننے سے جانپور میں پائیدار ترقی ہوگی اور ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے جانپور محمد پور اور دازل میں سروس پیروبیلی کا عمل بہتر ہوگا اس ملاقات میں صوبائی مشیر آم سیتران اور دیگر بھی موجود تھے اور دونوں آجور رہنمات سے مسئلہ پنجاب اور صدر حسنیان بہادر رشک نے پنجاب کی سیاسی صورتحال پر دی مشاورت کی شکریہ آپ کا لیاقت انساری آگے بڑھیں گے شہر لاہور اور مضافاتی علاقوں میں دھون کے دیرے ہیں موجودہ درجہ رارہ 6 ڈگری سین ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے کم سے کم تین اور زیادہ سے زیادہ سترہ ڈگری سین ڈگری رہنے کا امکان ہے دھون کے باعث ہوا میں نمی کا تناسب 98 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے اور قومی شہروں پر حد نگاہ انتہائی کم ہے اور تینوں موٹر ویس کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے صورتحال جانتے ہیں نمائندہ اسما شوکت سے اسما شوکت سے تفصیلات جانیں گے تینوں موٹر ویس کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 98 فیصد ہے اور دھون کا راج ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز اسما شوکت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسما بتائیے گا موسم کی صورتحال کیا ہے بلکل اگر شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کر لی جائے تو سردی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ پان سینٹی گریڈ چاہ رہا ہے اور فیل ایسے ہو رہا ہے جیسے پان سینٹی گریڈ نہیں بلکہ تین یا چار سینٹی گریڈ کا ویدر اس وقت جو ہے وہ لاہور کا ہوا ہے نا صرف سردی ہے بلکہ فوق بھی کافی حد تک جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کل سے کے فوق کا جو سلسلہ ہے وہ کافی حد تک ہو چکا ہے جتنے بھی عام شہرہ ہیں فوق کی پیٹ میں حد نگاہ جو ہے کافی چیزہ کم ہو چکے عام شہرہوں پر اس کے علاوہ اگر موٹر ویس کی بات کر لی جائے تو جو تین موٹر ویس ہیں ان کو بھی فوق کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے فوق کی وجہ سے 98 فیصد ہے جبکہ اگر بات کر لی جائے اینڈیکس کے حوالے سے ایڈ کولیٹی اینڈیکس کے حوالے سے تو 169 ایڈ کولیٹی اینڈیکس جو ہے وہ جا رہا ہے میں کہیں موسمیات کے حوالے سے یہ بتاتی چلوں کہ ان کے مطابق اگلے تین سے چار روز تک پنجاب کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر جتنے بھی شہر ہیں موسم اسی طرح سرد اور خوش کرے گا فوق کیا جو شدت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ اس ساتھ جو ہے سردی اس میں بہت شکریہ آپ پہ تفصیلات سے آگاہ کیا حکومت نے یوٹیلٹی سٹورز پر سستی اشیاں کی اقصہ فراہمی ختم کرتے ہوئے ٹارگیٹڈ سبسیڈی دینے کا فیصلہ کر لیا دوسری جانب یوٹیلٹی سٹورز پر عام عوام کے لیے گھی آٹے اور چینی کی قیمتیں بڑھا دی گئیں اسلام آباز سے حریم جدون کی رپورٹ دیکھئے مہنگائی کے ستائے عوام پر حکومت کا نیا وار سستی اشیاں کی یقصہ فراہمی ختم یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے ٹارگیٹڈ سبسیڈی دینے کی منظوری صرف بینزیر انکم سپورٹس پروگرام میں ریجسٹرڈ افراد ہی مستفید ہو سکیں گے میرے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں صبح ناستہ نہیں کیا دیکھو میں نے ابھی ادھر سے چاول مانگ کے لائے کھانا ہے اور دیکھے نا موبیل میں نپاڑ بندہ ہوں میں میسیج کیسے کروں گی صبح کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے کارڈ پہ دے دیتے تھے اب کہہ رہے ہیں میسیج کروں رہے تین گھنٹے ہو گئے ہیں لوگ بیتنے جمعہ ہیں یہاں پہ نا یہ پہلے کہتے ہیں کہ اپنے آئیڈی کارڈ اور نمبر لیکھے ڈبل 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 ڈسکس پر سینڈ کریں وہاں سے کوڈ آئے گا وہ کوڈ سٹور میں دکھائیں دکھانے کے بعد آپ کو کوئی چیز ملے گی یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے اب آم افراد کو دس کلو آٹے کا تھیلا چھے سو اڑتالیس روپے جبکہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ افراد کو چار سو روپے میں ملے گا چینی ستر روپے اور گھی تین سو روپے کلو میں دستیاب ہوگا دوسری جانب یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی پچتر روپے چینی انیس روپے اور دس کلو آٹے کا تھیلا دو سو اڑتالیس روپے مہنگا کر دیا گیا ہے یوں اب عام عوام کو یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی نواسی روپے فی کلو اور گھی تین سو پچتر روپے کلو ملے گا حکومت نے غریبوں کے لیے ریائت تو دے دی لیکن یوٹیلیٹی سٹورز نے مدد کا مشکل راستہ اپنا لیا آٹا موجود ہونے کے باوجود غریبوں کی دسترس سے باہر ہے عوام کی فریاد یہ ہے کہ حکومت افسر شاہی کو لگام ڈالے تاکہ مدد کی راہ میں رکاوٹ کو دور کیا جا سکے کیمرہ مین مون آقب کے ساتھ حریم جدون دنیا نیوز اسلام آباد حبرو کرتے ہیں ملتان کا جاں پہ سیوری جلائنوں پر جاری کام شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے مختلف شہراؤں پر جاری کام سوسرا بھی کا شکار ہے شہریوں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے رپورٹ کریں گے جام بابر قدیمی شہر ملتان کا سیوریج نظام سترہ سو کلومیٹر پر محیط ہے تاہم تیرہ سو کلومیٹر کی لائنیں اپنی میاد پوری کر چکی ہیں جن میں سے چار سو کلومیٹر کی لائنیں تبدیل کرنے کے لیے حکومت نے روانسال واسا کو چار عرب روپے میں سے دو عرب کا فنڈ فرہم کیا جس کی وجہ سے سیوریج کے منصوبوں پر کام کی رفتار سوست ہونے سے شہریوں کی مشکلات بھی مزید بڑھ گئی ہیں دریکٹر واسا کا کہنا ہے کہ محکمے کی اکتالیس مختلف سکیموں پر کام جاری ہے جس میں وارٹر سپلائی کی تبدیلی چونگی نمبر نو ڈسپوزل کی اپ گریڈیشن اور سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے منصوبے بھی شامل ہیں تاہم ان کی تکمیل تک شہری محکمے سے تعاون کریں سیوریج کا محکمہ پروجیکٹ ہے ایک ڈسپوزل سٹیشن کی اپڈیڈیشن کا محکمہ پروجیکٹ ہے شہر میں مختلف مقامات پر ہماری لائنیں پرانی ہو چکی ہیں ان پرانی اور بوسیدہ لائنوں کی ریپلیسمنٹ کا کام ہے وہ ہمارا ایک محکمہ پروجیکٹ ہے دو عرب روپے کا اس میں یہ کام چل رہا ہے سیوریج کے ادھورے منصوبوں سے تاجروں کے کاروبار متاثر ہونے کے ساتھ شہریوں کی سفری مشکلات بھی کافی حد تک بڑھ گئی ہیں جبکہ رہی صحیح قصر متاثرہ شہراؤں سے منسلک علاقوں کو پانی کی سپلائی بند کر کے پوری کر دی گئی ہے فنڈز کی کمی اور انتظامیہ کی سستی کے باعث شہر بھر میں متعدد سیوریج کے منصوبے تاحال التوا کا شکار ہیں جس سے شہری بھی دوری عذیت میں مبتلا ہیں کیمرامین محمد رفیق کے ساتھ جام بابر دنیا نیوز ملتان کراچی سے الیکشن کمیشن کا بلدیاتی کانسلز کے ایڈمنیسٹریٹرز کو ہٹانے کا حکم سامنے آیا ہے صدح حکومت کا کراچی شرکی کورنگی کے ایڈمنیسٹریٹرز کو تحق میں ثانی ہٹانے کا حکم الیکشن کمیشن کے حکمات پر ایڈمنیسٹریٹر ہیڈر آباد کو بھی ہٹایا جائے گا ایڈمنیسٹریٹرز متحدہ قومی موومنٹ کی تجویز پر لگا گئے تھے تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے نماند محمد اشہد ہمارے ساتھ موجود ہیں اشہد اگا کی جگہ جب تک ہے الیکشن کمیشن نے سنہ حکومت کو بلدیاتی کانسلز کے ایڈمنیسٹریٹرز کو ہٹانے کا حکم دیا تھا اس کے بعد سنہ حکومت نے کراچی شرکی کورنگی کے ایڈمنیسٹریٹرز کو تحقم سانی ہٹانے کا جو ہے وہ حکوم دیا ہے الیکشن کمیشن کے حکمات پر ایڈمنیسٹریٹر ہیڈر آباد کو بھی ہٹا دیا جائے گا ایمٹی ایم کی تجویز پر لگا گیا ایڈمنیسٹریٹرز کے خلاف پی ٹی آئی جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا تن حکومت نے الیکشن کمیشن کے حکمات پر دادو سمیت دیگر علاقوں میں بلدیاتی اسفران کے تبادلوں کے آرڈر بھی واپس لے لیے ہے جی شکریہ آپ کا شہد